بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تکہ جو کہ انتہائی مزیدار و لذیذ ہوتا ہے اور گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت مزیدار بنے گا امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس کو ضرور آپ لائک کیجئے گا بنائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنا رہے ہیں چکن تکہ اور اس کے لیے ہم نے لی ہے چار کلو چکن اور چار کلو چکن کے ہم نے پیسز بنوا لی ہیں ہم نے پھل رہی رکھا ہے اور نہ ہی وہ معاملہ کیا ہے آٹھ پیسز بھال بارہ پیسز بھالا اس کے آٹھ پیسز بنوا لائے ہیں تاکہ اس کو کھانے میں آسانی رہتی ہے کہ پیسز جو ہیں سب لوگ ایزی لی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو مسالے ہیں ہمارے جو مسالے ہمارے پاس ہیں اس میں ہے ہمارے پاس یہ ہمارا ایک مسالے کا سائٹ ہے جس میں کہ یہ تو برینڈڈ مسالہ ہے چکنٹے کا مسالہ کا کوئی بھی برینڈ کا پیکٹ لے کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہم اسی لیے دالتے ہیں صرف کے تھوڑا سا اس کا ایک ایسنس ہوتا ہے اس میں چیزوں میں جس سے کہ یہ خوشبو اچھی آتی ہے اور یہ ہمارا ہے سفین زیرا اور کالے مچ برابر برابر لے کے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے پیس لیا ہے بارک سا اور یہ تقریباً ہے دو چمچ دو کھانے کے چمچ کے برابر کیونکہ چکن ہم نے زیادہ لی بھی ہے نمک اپنے مدی سے لے سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک چ بوسرا مسالہ ہے یہ گرم مسالہ ہے یہ تقریباً یہ بھی ہمارا دو کھانے کے چمچ کے برابر ہیں اور یہ ہماری ہے لال مرش ہے جو کہ ایک کھانے کا چمچ ہے اور کوٹیوی مرش ہے لال مرش ہم نے کہا مسٹے رکھیں کہ ہم کوٹیوی مرش بھی ڈال رہے ہیں لیکن کہ خوب چٹ پٹا سا مزیدار سا یہ بنیں اور تین ہمارے پاس نیبو ہیں جن کا کہ ہم جوس نکالیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ زردے کا رنگ بھی ڈالیں گے اور سرکا بھی اس میں ہم شامل کریں گے تو تو آئیے اب ہم اس کو مرینیٹ کرنے کی لی چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو لگائیں گے نیمو کا رس یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم اس میں نیمو لگا رہے ہیں اس کو ہم نے دو ایسوں میں کر لیا ہے تاکہ یہ مسالہ اچھے سے دونوں میں لگ جائے اس والی پوشن میں ہم جو ہے وہ اچھے سے نیمو کا جوس لگائیں گے یہ ہماری دعوت کی پروپیشن ہو رہی ہے میں نے اپنے تمام دوستوں کو جو ہے اپنے پروموشن پر میرا جو گریٹ ٹائنٹین میں پروموشن ہوا اس کی میں نے دعوت دی ہے وہ جب ہم بدا ری ہے اسے لئے آپ کو کچھ اور چیزیں اور آس پاس نظر آ رہی ہوں گے شہیں ٹکڑے لمٹکا بھی بنایا گے iation میں ہم بنائیں گے چھکنٹکا بھی نیہاریOld Bay Meek چھکٹو کے آیا اور مٹھا دودھ لاری بھی ہوگی take part ان سے سіз تمام چیزوں کے ریسپی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ السب m oh palate ہمپہ ہم آپ کو سپریٹ بھی کر دیں گے औہ اک ساث بھی بتا دیں گے دعوت کی تمام Reese More Music ابھی ہمارا چکنتکہ میں ہم لگا رہے ہیں سرکہ اس میں ڈال رہے ہیں سرکہ ہم ڈالیں گے تقریباً دو دو چمچ دونوں طرف ڈال دیں گے دونوں میں ہم نے دو عصتوں میں کر لیا اس کو تاکہ ہم مسارے لگانے میں آسانی رہیں یہ ہماری دعوت کی پریپیشن ہو رہی ہے جو کہ میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے میرے اپنے پروموشن پر جو کہ میرا گریڈ نائنٹین میں ہوا ہے تو یہ کافی سارے کھانے بڑھیں اب یہ سارے گرم مسارے اور جو کھوٹی بھی مرچے ہیں یہ تمام کی تمام ہم اس میں ڈال رہے ہیں دونوں طرف ہم آدھے آدھے مسارے ڈال دیں گے اب ہم اس پر ڈالیں گے زردیا کا رنگ تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں ڈالیں بس اس لئے ڈال رہے ہیں ہم تاکہ یہ ہمارا کلر آ جائے ایک اچھا سا کلر آ جائے پیارا سا تکو پر بس اب اس کو ہمیں مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے مسارے کو تاکہ یہ اچھی سی جو ہے وہ مسارے جو ہے اس پر لگ جائے ہماری جو دعوت ہے اس پر ہم نے بہت سارے کھانے بنا رہے ہیں اب یہ ہم اس پر ڈال رہے ہیں تقریباً دو کھانے کے چمچ تین ہم نے ایک حصے میں ڈالے ہیں اور تین ہی ہم دوسرے حصے میں بھی ڈالیں گے اس سیشن میں ہم آپ کو چکن دکھا بھی بنانا بتائیں گے ہماری جو مینو ہے اس میں چکن دکھا بھی شامل ہے گرین چکن بھی ہے دم کا کھیما بھی ہے نہاری بھی ہے اور میتھا بھی میتھا بھی ہے جس میں دودھ دولاری ہے اور شاہی تکڑے ہیں تو انشاءاللہ سارے ریسپیز ہوئے ہیں وہ ہم اپلوڈ کریں گے سیپرٹ بھی کریں گے اور ایک ساتھ بھی آپ کو ضرور سکی تھوڑی تھوڑی سا کلیسٹو بھی بتا دیں گے کہ کس طرح ہم نے یہ بنائے تاکہ آپ ایک ساتھ دعوت کا احتمام کرنا چاہے تو آپ بھی تمام پھانے بنا سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لگا لینا ہے دونوں پوشن میں ہم نے اچھے سے ملایا ہے آپ کے پاس بہت بڑا برتن ہو تو آپ اس پر ایک تھار لے سکتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً چار کیلو کے خریب چکن ہے تو اس حساب سے دو پوشن میں ہم نے کیا تاکہ یہ ایزی لی لگ جائے اگر آپ کے پاس بڑا برتن ہے تو آپ ایک چکا بھی کر سکتے ہیں سارا مسارہ لگ گیا ہے اب موسٹ امپورشن انگریڈینٹ جو ہے ادھر کلیسٹو کا پیسٹ وہ ہم لگائیں گے اور وہ ہم تقریباً دال رہے ہیں دو تین اور یہ بس تین تین چمبر جو ہے وہ ہم اس میں لگائیں گے اور اسے اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دیں گے ہم نے اس کو ایک برتن میں بھی کر دیا ہے اور اس طرح بھی ہم مسارہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ یہاں پہ آپ نے بڑی محلت کرنی ہے کہ مسارہ ہر بوٹی پہ لگنا چاہیے اور صحیح سے لگنا چاہیے کیونکہ کھانے والا سارا نہیں کھائے گا وہ کوئی بھی ایک پیس اس میں سر اٹھائے گا اور وہ اسی سے آپ کے ذائقے کو ٹیسٹ کرے گا کہ آپ نے کیسا بنائے ہیں تو ہر پیس بہترین ہونا چاہیے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھے سے ہماری چکن جو ہے اس پہ مسارہ لگ گیا ہے اب ہم نے اس کو مرینیٹ ہونے کے لئے رکھنا ہے تو لہٰذا ہم پھر سے اس کو تھال میں رکھ رہے ہیں تاکہ اس کو ہم آرام سے فریج میں سپیسنگ ہو سکے اور یہ آرام سے فریج میں دو سے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے جو ہے وہ ریسٹ کر لیں بلکہ ہمارے پاس ابھی جو ہے اس کو زیادہ ٹائم ریسٹ کرنا ہے اوور نائٹ ہم اس کو رکھ رہے ہیں کیونکہ کل ہماری دعوت ہے انشاءاللہ تو کل ہم اسے دوپہر میں بنائیں گے اور ابھی ہم نے اس کو مسارہ وغیرہ لگا دیا ہے اس طرح یہ مسارہ بھی کیونکہ اوور نائٹ رہے گی تو بہت اچھے سے مسارہ اس میں جرس پہ جائیں گے یہ اب بہت اچھے سے مسارہ لگ چکا ہے بس اسے ہم نے اچھے سے ریپ کر دینا ہے اور اسے ہم نے اب فریج کے حوارے کر دینا ہے اس چکن سے ملیں گے اوور نائٹ پیری نیشن کے بعد الحمدللہ چکن ہماری اوور نائٹ میری نیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس چکن تکے کو جو ہے اب ہم نے اس کو پرائی کرنا ہے اس میں رکھنا ہم نے اس کو ہم نے پتیلے میں اچھی طریقے سے جو ہے وہ لگا دینا ہے پولی سیڈنگ کر دی نہیں ہے اس کے اندر اور پھر اسے سٹیم کرنا ہے بس پکا رہا ہے اس کو آئیے ہم نے پتیلے میں اچھے سے بچھا دیئے یہ ہمیں ایک کی اوپر ایک نہیں رکھنی ہے بلکہ اسی طرح سپریٹ رکھنی ہے لہذا ہم باقی کی جو ہے وہ ہم دوسرے برتر میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ باقی کی جو پیسیز ہیں کیلے جو تک ہم نے اس کو رکھنے سٹیم پہ اور آپ جب سکتا ہے تمام پانی ایسی آگ پانی پھلکہ کر سکتا ہے سکتا ہے کیا ہے اس پانی اب آپ کی آگیں کریں ہمیں پانی 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 سے تک ہے ہمیں چکن کی تک سکتا ہے اس موک نی کا اندرہ ہے ہمارا یہ کوئلہ جو ہے وہ زبردست آگ میں لگا ہوا ہے اور یہ پتیلہ چڑھا ہوا ہے جس کا دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست کچھ بواؤں کا جھوکہ آہا زبردست آہاں چیز لینی سے بسم اللہ یہ ہماری فیوریٹ ٹوکلی علمونیم کی ہماری دعوت کے امہمان بھی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہماری دعوت کے امہمان بھی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ہماری دعوت کے امہمان بھی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں